پچھلے کچھ سالوں سے دو پورٹس کے بارے میں خوب باتیں ہو رہی ہیں اور وہ دو پورٹس ہیں چاہبار اور گوادر چاہبار پورٹ جو کی ایران میں اور گوادر پورٹ جو کی پاکستان میں ان دونوں دیشوں کے پورٹس کو لے کے ایشیا کے دو بڑے دیش اپس میں بھیڑے ہوئے ہیں اور وہ دیش بھارت اور چائنہ ہے چائنہ جو پاکستان کے ساتھ مل کے گوادر پورٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے اور وہی دوسری طرف بھارت ایران کے ساتھ مل کے چاہ باہر پورٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے ان دونوں پورٹ کے بیچ میں صرف 170 کلومیٹرز کی دوری ہے اور اسی چیز کے چلتے ان دونوں پورٹ کا کمپیریزن بھی ہوتا رہتا ہے تو نمشکار دوستو سواگت کرتے ہیں آپ کا چارجنگ پوائنٹ ہندی میں دوستو اچھی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے گوادر اور چاہ باہر پورٹ کے بارے میں سب کچھ اور ساتھ میں آپ جانیں گے کس پورٹ کا فیوچر برائٹ ہے تو جوڑے رہیے آپ اس ویڈیو کے ساتھ دوستو میں ایسے ہی ایڈکیشنل ٹاپک پر بات کرتا ہوں تو اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو اب آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون اور یوٹیوب میں جوائن بٹن کے تھو اور اب آپ مجھے فیس بک، انسٹرگرام، ٹویٹر میں بھی فالو کر سکتے ہیں اور میری ویڈیوز کو وہاں پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کے لنکھ دسکرپشن میں گوادر پورٹ پاکستان کے بلوچستان پروونس میں 1958 تک گوادر پورٹ کومانی رول کے اندر میں آتا تھا ایکچولی جب انگریز بھارت کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس سمیں انہوں نے بہت اوٹ پٹنگ طریقے سے بٹوارا کیا تھا بہت سی جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور وہاں کے ریاستوں پہ یہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ بھارت یا پاکستان کسی ایک دیش میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں بھارت میں ایسی کچھ جگہ تھی جیسے کہ جناگڑ، ہیدراباد، کشمیر ویسے ہی پاکستان کے طرف بھی ایسی کچھ جگہ تھی جیسے کہ بلوچستان بلوچستان کی ہسٹری میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا پر ابھی آپ اتنا ہی جان لو کہ پارٹیشن کے بعد بلوچستان میں چار ریاستیں تھیں جس میں سے تین ریاستیں پاکستان میں شامل ہو گئی تھی پر ایک ریاست ایسا نہیں چاہتی تھی وہ ہمیشہ سے بلوچستان کو ایک الگ دیش بنانا چاہتی تھی اسی لئے آج بھی بلوچستان میں بلوچو دوارہ آزادی کی لڑائی چل رہی ہے پر 1954 میں ہی پاکستان نے بلوچستان پر قبضہ کر لیا تھا اور 1958 میں اومان سے گوادر اور اس کے آس پاس کے لقوں کو 3 ملین ڈالرس میں خرید لیا تھا اور 8 دسمبر 1958 کو گوادر اوفیشلی پاکستان کا حصہ بن گیا تھا پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اومان نے پہلے گوادر کو بیشنے کا پرستاؤ بھارت کے سامنے رکھا تھا پر یہ پورٹ بھارت کے بارڈر سے بہت دور تھا اسی لئے بھارت نے اسے نہیں خریدا پاکستان نے جب گوادر پورٹ کو خریدا تھا تب اس نے کہا تھا کہ گوادر پورٹ کو ایشیا کا سب سے بڑا پورٹ بنائیں گے دش کو بیٹھ گئے اسی انتظار میں پر آس تک ایسا نہیں ہوا ہے پاکستان نے 1993 میں اس پورٹ کو کام میں لینا شروع کیا 1995 میں پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کنسٹرکشن پروجیکٹس نکالے پر شورٹیج آف فنڈز کی وجہ سے پروجیکٹ کینسل ہو گئے اس کے بعد 1997 میں پاکستانی گورنمنٹ نے گوادر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ٹاکس فورس بنائی تھی پر اس کا بھی کچھ نتیجہ نہیں نکلا شورٹیج آف فنڈز کی وجہ سے پھر سے پروجیکٹس کینسل ہو گئے جبکہ ایک سال بعد 1998 میں پاکستان نے نکلیر ٹیس کیا تھا اب نکلیر ٹیس کے پیسے کہاں سے آئے یہ تو سعودی والے ہی جانے خیر سالوں سے رکھا گوادر پورٹ کا کام 2002 میں سٹارٹ ہوتا ہے اور پہلا فیس کا کام 2006 میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس وقت سینہ دکشدائے جنرل پرویس مشرف نے گوادر پورٹ کا اناؤگریشن کیا تھا پاکستان کی سرکان نے اس نئے پورٹ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی ایک کمپنی کو دیا تھا پر گوادر پورٹ پہلی بار ویواد اور سندھی کی چپٹ میں تب آیا جب 2013 میں پاکستان کی سرکان نے اس پورٹ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی کمپنی سے لے کے ایک چینیز کمپنی کے حوالے کر دیا تھا اسی دوران نواز شریف کی سرکان نے گوشنا کی کہ چینیز سرکان نے پاکستان میں اربو ڈالر کے انویسمنٹ کا ارادہ جتایا ہے اسی لئے گوادر پورٹ کا پروجیکت پاکستان چینیز کمپنی کو دے رہا ہے پھر سال 2015 میں گوادر پورٹ کو چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور سی پیک میں جوڑ دیا گیا اور پاکستان کی سرکان نے پھر سے پاکستانیوں کو ایک سپنا دکھایا کہ فیوچر میں گوادر پورٹ اب بہت بڑا پورٹ بننے والا ہے کیونکہ اب چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے پر سی پیک کو چھے سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک گوادر پورٹ یہ ہے کہ فیس ٹو کے بعد بھی گوادر پورٹ کا کام پورا کمپلیٹ نہیں ہوگا گوادر پورٹ کا کام 2045 تک چلے گا کیونکہ پاکستان کی سرکان نے چینیز کمپنی کے ساتھ 40 years کی ایگریمنٹ کی ہوئی ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت گوادر پورٹ سے جو ریونیو آئے گا اس کا 91% ریونیو چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی جو کی ایک چینیز فرم ہے وہ رکھے گی اور 9% ریونیو گوادر پورٹ 30 رکھے گی اب یہاں پہ کچھ پاکستانی بولیں گے کہ بھارت فیک نیوز فیلا رہا ہے بھارت کبھی بھی گوادر پورٹ کو ڈولپ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو گوادر پورٹ کو لیے 62 سالوں سے اوپر ہو چکے ہیں تو ابھی تک اگر گوادر پورٹ ڈولپ نہیں ہو پایا ہے تو اس میں بھارت کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ پاکستان کی سرکاروں کی کھامیاں جو ابھی تک چلی آ رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے دشمنی کے چکر میں اپنے ہی پیر پر کلاری ماری ہے بھارت گوادر پورٹ کو یوز کرتا تھا افغانستان اور پاکستان سے ٹریڈ کرنے کے لیے پر دشمنی کے چلتے پاکستان نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ بن کر دی ہے جس کے چلتے بھارت گوادر پورٹ کو یوز نہیں کر پا رہا ہے اور پاکستان کو جو گوادر پورٹ سے کمائی ہوتی تھی وہ بند ہو چکی ہے اب یہاں پہ کچھ پاکستانی بولیں گے کہ ہم اپنے دشمن دیشوں کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے ہیں ہونے دو نقصان ہم چائنہ کی ہیلپ لے لیں گے تو ایک بات پوری دنیا کو پتا ہے کہ چائنہ کسی کی ہیلپ نہیں کرتا ہے وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور یہ بات دھیرے دھیرے کچھ پاکستانیوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے چائنہ نے گوادر پورٹ پر دل چسپی اس لئے دکھائی ہے چین نے پاکستان کے گوادر پورٹ پر اسی وجہ سے اربو ڈالر کا نیویش کیا ہے کہ فیچر میں اگر بھارت کی لڑائی چینہ سے ہوتی ہے تو چائنہ اپنا ٹریڈ اور کروڈ آئل ایمپورٹ گوادر پورٹ سے کر سکے گا اسے انڈیا نوشین کا چکن نہیں لگانا پڑے گا گوادر کے راستے سے چائنہ کا 40% کروڈ آئل گزرتا ہے اور اسی لئے چائنہ نے پاکستان کے ساتھ 40 سالوں کی اگریمنٹ کا رکھی ہے کہ اگر فیچر میں چائنہ گوادر کو بناتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا کام کر سکے گا اور ویسے بھی پاکستان ٹریڈ کیا کرتا ہے وہ جو بھی ٹریڈ کرے گا چائنہ سے ہی کرے گا بھارت سے ویسے بھی ٹریڈ بند ہے اور ویسٹان دیشوں سے پاکستان کی ٹریڈ تھوڑی بہت ہی ہوتی ہے تو گوادر پورٹ کا استعمال فیوچر میں چائنہ ہی کرے گا اور اسی چیز کو دیکھنے کے بعد بھارت نے اس قدم کی کارٹ نکالنے کے لئے گوادر سے 170 کلومیٹر دور ایران کے چاہ بھار پورٹ کو ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چاہ بھار پورٹ ایران میں اس دیتا ہے ایران اس پورٹ کو زیادہ یوس نہیں کرتا ہے کیونکہ ایران کے پاس آلریڈی چار بڑے پورٹس ہیں جس سے وہ دنیا بھر کے دیشوں میں ٹریڈ کرتا ہے پر سال 2002 میں بھارت نے چاہ بھار پورٹ کے وکاس میں یوگدان کو لے کر بات کی تھی اس کے بعد جنوری 2003 میں ایران کے راشت پتی بھارت میں ریپبلک ڈے کی پریڈ میں مکھ اتیتھی کے روپ میں آئے تھے اور اسے میں بھارت کے تتکالین پردان منطری اٹل بیہاری واشپہی جی نے اس مہتوکانشی پریوجنا پر ہستقشہ کیے تھے پر 2004 میں اٹل بیہاری واشپہی جی الیکشن ہار جاتے ہیں اور دس سالوں تک اس پروجیکٹ پہ کانگریس ایز یوزول کوئی دھیان نہیں دیتی ہے پر پھر سال 2015 میں پردان منطری نرینڈ رمودی جی اس پہ پھر سے دھیان دیتے ہیں 2017 میں بھارت نے پہلی بار اس پورٹ کو یوز کیا تھا اور اگوانستان میں ویٹ پہنچایا تھا اور 2018 سے بھارت نے اس پورٹ پہ آپریشن سٹارٹ کر دی ہے چاہبار پورٹ بھارت کے پورٹ اینیٹک کے لئے بہت خاص ہے کیونکہ یہ پورٹ پاکستان کے گوادہ پورٹ کے بہت پاس ہے بھارت چاہبار سے آرام سے گوادہ پورٹ پر نظر رکھ سکتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوادہ پورٹ میں کوئی بھی ملیٹری مومنٹ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھارت کو پتہ چل جاتا ہے اس کے علاوہ چائنا جو سٹرنگ سو پل سے بھارت کو انڈیا نوشن میں گھرنا چاہتا ہے چاہبار پورٹ کی مدد سے اب بھارت چائنا کو گھیر چکا ہے اسی لئے اس پورٹ کی ڈیولپمنٹ بھارت کے لئے بہت ضروری ہے لیکن اس پورٹ کے ڈیولپ ہونے سے صرف بھارت کو فائدہ نہیں ہوگا افغانستان اور ایران کو بھی اس پورٹ سے کافی فائدہ ہوگا افغانستان میں کوئی پورٹ نہیں ہے افغانستان لینڈ لوگ کنٹری ہے افغانستان اپنی ٹریٹ کے لئے پوری طرح سے پاکستان کے پورٹ پر نربھر رہتا تھا پر اب جب اسے ایران کے پورٹ کی سویدہ ملنے لگی ہے تو اب سے افغانستان کے پاس دو آپشن ہے اور چاہبار پورٹ کو لے کے بھارت ایران اور افغانستان کے بیچ ایگریمنٹ بھی ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں چاہبار اور گواہدہ پورٹ کے فیوچر کے بارے میں تو گواہدہ پورٹ فیوچر میں بس چائنہ کا ملیٹری اڈڈہ بن کے رہے جائے گا جیسے شیلنکا کا ہنبن ٹوٹا پورٹ ہے چائنہ نے شیلنکا کے ہنبن ٹوٹا پورٹ کو بھی ڈیولپ کرنے کے لئے شیلنکا کی سرکار کو پیسے دیئے تھے پر اس پورٹ سے شیلنکا بزنس اور ٹرےڈ نہیں کر پایا اور پیسے چائنہ کو نہیں چکا پایا پھر اس کے بعد چائنہ نے ہنبن ٹوٹا پورٹ کو 99 سالوں کے لئے لیس پہ لے لیا اگر پاکستانیوں کو میری یہ باتیں گلت لگ رہی ہیں تو ذرا خود سے انٹرنیٹ پہ ہنبن ٹوٹا پورٹ کے بارے میں پڑھ لیں اج اس پورٹ کو کوئی یوز نہیں کرتا بس وہ چائنہ کا ملیٹری اڈڈہ بن کے رہے گیا اور یہی سی مال گوادہ پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے لئے 40 ایئرز کا ایگریمنٹ کیا ہے اور اس دوران گوادہ پورٹ سے جو ریونیو آئے گا اس کا 91% پارٹ چینیز کمپنی رکھے گی اور بقی کا 9% ریونیو گوادہ پورٹ آثورٹی رکھے گی پتہ نہیں اس ٹائپ کی ڈیل کون کرتا ہے اس کے علاوہ چائنہ سی پیک کے نام پہ پاکستان کو لون پہ لون دیا جا رہا ہے اور جب پاکستان لون چکا نہیں پائے گا تو وہ گوادہ پورٹ کو 99 سالوں کے لئے لیس پہ دے دے گا اور یہ ہوگا ضرور تب اسمیں پاکستان میں کوئی اور سرکار ہوگی اور وہ عمران خان کی سرکار کو گالی دے رہی ہوگی پاکستان چاہتا تو وہ گوادہ پورٹ کے فیوچر کو بدل سکتا تھا اسے بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی پر پاکستان تو پاکستان ہے بھاوناوں میں بھیکے اس نے ایسی گلتی کر دی ہے جسے اب صحیح کرنا ناممکن ہے کیونکہ بھارت اب آگے بڑھ چکا ہے اب وہ چاہبار پورٹ کو یوز کر رہا ہے اور اب بہت سے سینٹرل ایشیان دیش جیسے کی اوجبیکستان کجاکستان تو ٹمنیستان نے چاہبار پورٹ میں دلچسپی دیخانی سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ ڈانلڈ ٹرم الیکشن ہار چکے ہیں جو بائیڈن نیکس امریکن پریسیڈنٹ ہے اور جو بائیڈن واپس سے ایران کے ساتھ ریلیشن اچھے کریں گے تو چاہبار پورٹ میں کام اور تیجی سے ہونے لگے گا اس کے علاوہ فیوچر میں اور بھی بہت سے دیش چاہبار پورٹ کو یوز کریں گے کیونکہ یہ ایران کا وہ پورٹ ہوگا جو کبھی بھی فیوچر میں بند نہیں ہوگا جب ڈانلڈ ٹرم امریکن پریسیڈنٹ تھے تب انہوں نے ایران پہ سینکشن مارا تھا پر چاہبار پورٹ کو اس سے الگ رکھا تھا اور اسی چیز کو دیکھ کے بہت سے دیش چاہبار پورٹ سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور بھارت سے چاہبار پورٹ کو یوز کرنے کی پرمیشن مانگ رہے ہیں اب اس سے فیوچر میں یہ ہوگا کہ بھارت کا ٹریڈ ان دیشوں کے ساتھ بھی بڑھنے لگے گا بھارت چاہبار پورٹ کے ذریعے سے آرام سے سینٹرل ایشین اور یوروپین دیشوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے لگے گا اور یہ بات اب چائنا بھی جان چکا ہے اسی لئے اس نے ایران کو اگلے پچیس سالوں میں چار سو بلین ڈالر کے لون دینے کی بات کہی ہے اور وہ چاہبار ریل پروجیکٹ میں گھوسنا چاہتا ہے تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ چاہبار پورٹ کا فیوچر بہت اچھا ہے اور یہ آپ کو دیکھنے کو بھی ملے گا وہیں پاکستان کو گوادہ پورٹ کا پوچھ نہیں ہونے والا ہے وہ ایسے ہی کچھ سالوں تک ڈبلپ موڈ میں ہی رہے گا اور دوسری طرف چاہبار سے بہت سے دیش ٹریڈ کرنا چالو بھی کر دیں گے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اب آپ مجھے سپورٹ بھی کر سکتے پیٹریون اور یوٹیوب میں جوائن بٹن کے تھروں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ جتنی میری ویڈیوز کو شیئر کریں گے اتنی ریچ میری بڑھے گی اور اتنی لوگ میرے سے جڑیں گے تو ویڈیو کو شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا میں ایسے ہی ایجوکیشنل ویڈیوز لاتا رہوں گا آپ لوگوں کے لئے تو ابھی تک کلی بس اتنے دھنیواد جہین جہ بھارت